موسیقی رکشہ منتری ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے ایسی کارروائی ضروری ہے تو اس کارروائی کا سمرتن کیا ہے ارون جیٹلی نے کہ کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے ایسی کارروائی سینہ کی طرف سے کی جائے یہ بہت ہی ضروری ہے تو پاک چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا اور یہ ویڈیو ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ 30 سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے لیکن جو پاکستان کی اوڑ سے بربرتہ کی گئی اس کا یہ مو توڑ جواب بھارتی سینہ کی طرف سے اور اس فقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈیفنس ایکسپورٹ کرنل شفدان سنگھ اور ایم ایس بٹا جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار یہ ایک گھنٹہ سے ہماری چرچہ جاری تھی اور اسی کو اب آگے بڑھاتے ہوئے جو اہم سوال ہے کرنل شفدان سنگھ اس طرح کی کاروائی کیا بہت ضروری ہو گئی ہے پاکستان کو سکھ سندیش دینے کے لیے دیکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سمیں میں کہ جب بھی کوئی ٹیرریسٹ ٹریپ ہوتا تھا کشمیر میں تو ان سوشل میڈیا پر پاکستان سے بھیڑ کو اکھٹا کیا جاتا تھا نوجوانوں کو پرتائط کیا جاتا تھا کہ جا کر کے سرکشا والوں کے کاموں میں بادہ ڈالی جائے اور اس طرح سے پاکستان اپنا دب دبا پوری گھاٹی میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کے اس منوبت گیانی کی عدد کا جواب دینے کے لیے اس طرح کی کاروائی بہت آوشک ہے اور ہمیں اب پاکستان کو اسی کی بھاسہ میں سمجھانے کا سمیں آ گیا ہے جس بھاسہ میں وہ سمجھنا چاہتا ہے پاکستان ایک اسب دیش کہہ سکتا ہوں میں جو کی کوئی جیسے آپ نے جادب کے کیس میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی قائدہ کانون کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی پرکار کا جواب جس طرح سے ہم نے ان کی سیما کی چوکی کو دھوست کیا ہے بھوشت میں بھی دیکھ کر کے ہم نے ان کے جو ٹیرریس کے جماوڑے ہیں بورڈر کے اوپر ان کو وہیں پر برباد کرنا ہے اور یہ بہت جروری تھا کہ اس کو اس ویڈیو کو پورے دیش کو دکھانے کے لیے جی بٹا صاحب یہ جو جواب دیا گیا ہے یہ جو تماشا ہے یہ کس کے موپر ہے پاکستان سیرہ کے لیے سندیش ہے یہ وہاں کے آتنکوادیوں کے لیے گھسپیٹھیوں کے لیے سندیش ہے یا پھر یہاں پر جو راجنیتک نیتا ہیں جو سوال پوچھتے ہیں سرجکل سٹرائک کے بعد ذرا سبوت دکھائیے کہاں ہوئی ہے سرجکل سٹرائک ان کے لیے بھی یہ زوردار جواب ہے یہ پاکستان کی سرکار کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر پتھر باجوں کے اوپر پتھر باجوں کو جو فنڈ دیتے ہیں یا تن ملک جلانی جیسے لوگ جو ابھی اکپوز ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے حوالہ کا کروڑوں روپیہ دلی سے گومبے سے ان کے پاس آتا ہے اور ہندوستان کی وہ پولٹیکل پارٹیاں جو سرجکل اوپریشن کے اوپر سوال پوچھتی تھی کہاں ہے آج وہ کیدری وال جو بار بار سوال پوچھتا تھا یہ ان کے اوپر بہت بڑے فرشن اور بہت بڑے سوال ہے جس طریقے سے گوگوئی میجر نے بہادری کے ساتھ اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر کے الیکشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پبلک کے لوگوں کو فورس کے لوگوں کو اپنی جیپ کے آگے باندھ کر کے اس پتھر باج کو گمائیا میری تو بار بار یہ ڈیمانڈ ہے ایسی سندر آسپاس سیٹے بنای جائیں ان پتھر باجوں کو لگایا جائے اور پتھر چلے پہلے پتھر باج پہ چلے پھر پولیس کی گاڑی پہ چلے پھر ہمارا ہم سب نے سماپت کیا کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی نے موت کا کفن باندھ کے لڑائی لڑی کیا آج یہ کشمیر کی لڑائی کا جو جواب دیا جا رہا ہے اٹھارہ جوانوں کا بدلہ پنتالیس میں لیا اور دس دن کے اندر لیا اور وہاں ٹھوک کے پاکستان میں گز کر کے پنتالیوں کو ٹھوک کے جندہ شہید کی طرح ہمارے جوان واپس آئے کیا جوانوں کی کسی نے ہونسلہ بڑائی کی شروعات کہاں سے ہوئی براک بانی چھے ہوئی براک بانی جو ہمارے جوانوں کو شہید کرنے والا مارا گیا اور اس کے بعد تیر مہینے کشمیر بند رہا کشمیر کے لوگ چاہتے تھے کہ سرکاریں پولٹیکل پارٹیاں ہمارے پاس آئے پر سرکاروں نے بات نہیں کی نہیں بات کی آج اتنک وادی آئی ایس آئی کشمیر کے وہ الگ وادی نیتا آج اکپوس ہو چکے ہیں آج ڈپریشن میں ہے کہ سرکاریں ہمارے سے بات نہیں کرتی اور سرکار نے بھی کہہ دیا ڈیفنس منسٹری نے بھی کہہ دیا سپریم کورٹ میں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے اب ہندو ستہان کی پولٹیکل پارٹیاں کانگریس میتا راجیر تیاغی بیٹھے ہوئے تھے کیسے انہوں نے اپنے موہ پر پٹی باندھ لی نظریہ وہی ہے لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بدلہ نہیں ہے دیکھو ایک بات میں نہیں 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 میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں میں کانگریسی اب بھی ہوں پہلے بھی تھا پر میرا سب سے پہلا کرتا بھارت ماں بندے ماتر یہاں تک پٹی باندھنے کا سوال ہے یہاں تک کوئی اُلٹی سیدھی بات کرنے کا سوال ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ دیش ہمارا سب سے بڑا ہے کوئی جواب دینا ہم کھن کے دے پٹی باندھنے کا کیا کام ہوا میں بھی تو ہوں میرے لیے پارٹی بڑی نہیں ہے پارٹی کا لیڈر بڑا نہیں ہے اس پارٹی میں آپ بھی ہوں میرے لیے ماتربو بھی بڑی ہے جب ہر لیڈر جب ہر ویقتی ہندوستان کا فوجی ایک فوجی بہادر کی طرح جو موت کا کفن باندھ کر کے اپنی ماں اپنے پتا جی بٹا جی اپنی پتنی اپنے دیکھے میں خود سینہ میں سن 71 کی لڑائی سے اب تک ساری لڑائیاں دیکھ چکا ہوں 2004 تک میں نے ساری جتنی بھی یہ دھویں سب دیکھے ہیں سب سے زیادہ سینک کے اندر سینک کے جو دیشواسیوں کا جو چاروں طرف سے اسے منوبل بڑھانے کے لیے اتصاہ ملتا ہے اس سے وہ سینک اپنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پورے دیش کی رکچہ میں کھڑا ہو جاتا ہے سینہ میں کبھی یہ سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ سامنے سے گولی آ رہی تو ہم نہیں چلیں گے سینہ میں کبھی سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ بوم چاروں طرف پھٹ رہے ہیں ہم اس میں مارچ نہیں کریں گے اس کا کیول ایک ہی کارن ہوتا ہے کہ اس کا منوبل بہت اوچا ہوتا ہے یہ جو چاروں طرف آج کل سوطنتہ بولنے کی سوطنتہ کے نام پر ہر طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جیسے آج میں نے کسی ایک بڑی بڑی چرچت ایک لیڈی ہے دیش کی ان کا میں نے بیان دیکھا ہے کہیں اتنا مجھے اس خراب لگ رہا ہے کہ کتنا برا اثر پڑا ہوگا ہمارے سینکوں کے منوبل پر جب انہوں نے کہا ہے کہ چاہے ستر لاکھ فوجی وہاں پر لگا دے کاشمیر میں تب بھی کاشمیر سوطنتہ کرے گا کیا یہ سچے دیشواسی کی اس طرح کی باچیت ہونی چاہیے کہ سچا دیشواسی دیش کو باتنا چاہتا ہے کون ہے جو اس دیش کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے کاشمیر بھی بھارت ورس میں اسی پرکار بلے ہوا تھا جس طرح سے بھارت ورس کے اور ریاستیں بلے ہوئی تھی اور یہاں میں لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کاشمیریوں سے کہ آپ کے پاس تین آپسین ہیں جو آپ بات بار کہتے ہیں باتشیت کریے باتشیت کریے یا تو آپ بھارت ورس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا سوطنت رہنا چاہتے ہیں گیبل چارج لے ہیں کاشمیر کے جو اس طرح کی آبازیں اٹھا رہے ہیں اور وہ چارج لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا سی پی سی کی ٹریٹی ٹرائن کرنے کے بہانے پاکستان میں اسٹینیا کمپنی کی اس طرح گھش چکا ہے اور وہ پورے پاکستان کو اگلے پچیس تیس سال میں اس کا وجود مٹا دے گا اس کا چینگا ایک پراند بنا دے گا آپ کے چار جلوں کو وہ گنے گے بھی نہیں کہ کہاں ہیں آپ اور آپ کو اسی طرح ملا لیں گی جس طرح پیوکی کو ملا لیا تھا اور پھر یہاں آپ دیکھنا کہ کس طری بری حالت میں پیوکی کے نباسی ہے اور پاکستان کا عام ناغرک ہے محمد علی جنہ سب سے دکھی موت مرے تھے کیونکہ وہ پستارے تھے جی بٹا صاحب دیکھئے ان کے لیے کیا کریں یہ ویڈیو دکھانا پڑتا ہے دیکھئے بھارتیہ سینہ کو یہ مجبوری ہو گئی ایک طرح سے کہا جائے کی ایک ثبوت کے طور پر دکھانا پڑتا ہے کہ یہ قدم بھارتیہ سینہ کی طرف سے لیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ایک سندیج جا رہا ہے پاکستان کو لیکن یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ ایک ثبوت کے طور پر یہ دکھانے کی وہ آتی ہے یہ کیا راجتک دلوں کو اپنے گربہ میں نہیں جھاکنا چاہیے کیا اپنے رویے میں بدلاب نہیں لانا چاہیے پہلے تو جب جوان موت کا کفن باندھ کر کے اپنے پروار کے سامنے سے نکلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہم نے ایک شام چراغوں میں سجا رکھی ہے شرط لوگوں نے ہواوں میں لگا رکھی ہے انجام کی ہم پروار نہیں کرتے جان ہم نے بھی ہتھیلی پہ لگا رکھی ہے یہ جوان ہوں اپنے ماتا پتا کو دیش کی جنتا کو کہہ کے سرحدوں میں جاتا ہے جہاں تک یہ جو میں آپریشن دیکھ رہا ہوں آپ کے آپ کے چینل کے مادیم سے میں یہ کہوں گا یہ پہلے کی سرکاروں کو بھی کرنا چاہیے تھا اس میں دیری کیوں کی ہم پہلے کیا کرتے تھے ان سے باتشیت کرتے تھے ان کو پیکیج دیتے تھے ان کو کھاتے تھے آج کیا ہے پیکیج نہیں گولی کا ایک گولی چلے گی سو جواب دیں گے اٹھارہ شہید کرو گے پنتالی ماریں گے ابھی ہمارے جوانوں کے شر کٹ گئے یہ اُتھ کا جواب ہے یہی جواب ایک باری بھارتے درشک سن لیں یہاں پر یہ آواز لوگوں تک جانی بہت ضروری ہے ہانا کہ یہ پچھلے دو گھنٹے سے ہم دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو تیس سیکنڈ کا ویڈیو ہے یہ تصفیر دھان سے دیکھیں اور یہ تصفیر دیکھ کر بھارتے سنہ پر فقر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے کتنی زوردار طریقے سے یہ موت اور جواب دیا گیا ہے بھارتے سنہ کی طرف سے پاکستان موسیقی 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 راجیف تیاغی جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راجیف تیاغی جی پٹی باندھی ہوئی تھی اپنے لیکن یہ وقت ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ تصفیریں دیکھیں جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کے ٹیلیویجن سٹرینز پر یہ دیکھنا آپ بہت ضروری ہے پٹی باندھنے سے دیکھیں کچھ نہیں ہونے والا آنکھیں کھولی اپنی اور دیکھئے کیا ہو رہا ہے پٹی میری بندیویتی جو ستیگرہ میں نے کیا وہ جی نیوز کے ورود کیا اور وہ میرا ہمیشہ جاری رہے گا اگر آپ آگے بھی بلائیں گے تو یہ جاری رہے گا یہ میری چیتافنی ہے اور یہ میری چنوٹی بھی ہے دونوں چیز ہیں اگر آپ بلائیں گے تو جاری رہے گا اس میں کہیں کوئی دورائی ہیں لیکن میں شروں میں ڈی بیٹ میں کہہ چکا ہوں جو لوگوں نے مجھے سنا ہوگا میں نے کہا تھا کہ سینہ ہماری چوتھے نمبر کی سینہ پوری وشنہ طاقت طرح سینہ ہے چوتھے نمبر کی اور ہماری سینہ پہ پرتیک بھارت ورشی کو ناز ہے اور ہم کو بھی ناز ہے سب کو ناز ہے میں تو یہ جانتا ہوں کیونکہ ایکتر ہم نے جیتا ہے ننیان میں ہم نے کارگیل ہم نے جیتا ہے اور آج بھی ہماری سینہ پانکستان کو موتوڑ جواب دے رہی ہے سینہ پہ تو کوئی پرشکچن ہم نے نہیں لگایا تھا لیکن آپ بائیس پتر کا اڑتہ کریں گے تو میری ہمیشہ آپ کو چناؤتی رہے گی اور نشت اوٹے میں ستیگرہ کرتا رہوں گا سرجکل شاہ کے بعد کیا ہوا تھا راجی تیاغی سہاں بھول گئے آپ سبوت مانگے تھے آپ نے میں نے اس کے لیے اس کے لیے سنجن روپم جی کے بیان کے لیے میں نے مانگی ہے مانگنے کے بعد اگر آپ کا بڑا دل ہوتا جی نیوز کا بڑا دل ہوتا تو شاہد چھما کرتا ہمیں اور چھما کرنے کے بعد دل بہت بڑا ہے جی نیوز کا بھی راجی تیاغی سہاں اور بھارتی سینہ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سرکار سے بھی پوچھئے سرکار سے بھی پوچھئے سرکار سے بھی پوچھی چھپتے بھی پرشنی کی دو سو پندرہ جوان اب تک چھتیس مہینوں میں کیسے شہید ہو گئے پاکستان نے کیسے کر دیا کیسے پاکستان نے چار سو تیہتر بار آتکوانی گھٹا کشمیر میں کر دی کیسے ترانوے جوان ہمارے سینہ دیش کے ناغرک مارے گا کشمیر میں کیسے کشمیر میں اس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے کہ سولہ یار کروڑ روپے کی سمپتی کا نقصہ ہو گیا اس پہ بھی سوال آپ کو سرکار سے پوچھنے چاہیے تھے اسی سرکار کو سوال نہ پوچھنے کے ویسے میں نے مجھے پر ستیگرہ کیا اور میں بار بار کہوں گا میں گاندھی کی پارٹی کا وقتی ہو گاندھی کو مانتا ہوں اسے ستیگرہ کرنا میرے دائت بھی ادھکار ہی اس کے آپ کو جنہی روک سکتے یعنی آگے بھولائیں گے تو میں ستیگرہ جانی رکھتے ہیں چلی آپ نے اپنی بات رکھ دی اور کرنل شفدان یہاں پر بولنا چاہ رہے ہیں میں کانگریس کے اپنے تیاغی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں